لالا موسا اور خاریاں کے درمیان ایک بہت بڑی پاکستان کی سوغات میاں جی کی ڈال ہماری آج دیسری نسل چل رہی ہے بیسیکلی 1957 میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی ہمارے ریسٹرینڈ کی وجہ شورج جو ہے وہ تو ڈال ہے لیکن ڈال کے علاوہ بھی ہم سب کچھ بنا رہے ہیں سب کچھ ہمارا مطلب پاپولر ہے لوگ پسند کرتے ہیں خار چودری صاحب جو صاحب کا سوری اس کے چیف جسس تھے وہ ہمارے پاس ہمارے ریگولر کسٹمر تھے سراج الحق صاحب ہیں ماشاءاللہ اور جو جماعت اسلامی کے پرانے جو آپ کے گزرے ہیں لوگ وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے عمران خان صاحب ہمارے پاس کافی دفعہ جو ہے وہ اوفیشل بھی اور ان اوفیشل بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں پیزیڈنٹ آف پاکستان نے مدو کیا تھا اپنے پاس جو جب ازبکستان کے صدر آئے تھے مین کورس کے اندر ہماری انہوں نے ڈیش رکھی تھی میا جی کی سپیشل دال ہم نے جی ٹی روڈ صرف اس لیے چنا کہ ہم میائی جی لالا موسا میں کانا کائیں گے اور دال کائیں گے دال کھانے کے لیے منڈی بھاؤدین سے شپیشل یہاں آئے ہیں اور ماشاءاللہ جیسے ان کا پہلے میار تھا اسی طرح اب بھی جو ہے نا ان کا میار اچھا ہے لیکن جو مزہ جو محنت خاص طور پر اس لکڑی کی آگ کے اوپر آتا ہے بنانے کا بھائیاں اس پہ بنی ہوئی چیز کو کھانے کا وہ چیزیں جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک آرٹی فیشل جو آپ کا الٹرنیٹ آیا ہے آج کے جدید دور میں دور جدت میں تو اس میں آپ کو مزہ آتا ہے اسی ایتھے تھے مقامی ہیں اور عرصہ تقریباً ٹھائی تھی سال دوسری ایتھے آ رہے ہیں جدو میا جی دا زکر ہوندہ ہے اور دو دال دا زکر ضرور ہوندہ ہے جسے تقریباً کموں بیش چھاسٹھ سال ہو گئے ہیں اور یہ اپنا ذائقہ اور اپنا ٹیسٹ اسی طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی شاید ہی کوئی فیمس پرسنیلٹی ہو اگر میں پولیٹکس کی بات کرو یا کوئی اداکار یا فنکار یا اس کے علاوہ کوئی گھلاری کہ جس نے یہ دال نہ ٹیسٹ کی ہو کیا اس کی میکنگ کا طریقہ ہے کیا راز ہے اس کے پیچھے آئیے چل کے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے رش کا سبب یہ کیوں ہے چلئے میرے ساتھ میرا نام میاں عبید الرحمن ہے اور میں میاں منیر صاحب جو کہ میاں جی ریسٹرینٹ کے فاؤنڈر ہیں ان کا پوتا ہوں ہماری آج تیسری نسل چل رہی ہے الحمدللہ ہم آج میاں جی کو اس برینڈ نیم کو لے کے ہم آج چل رہے ہیں نائنٹین فیفٹی سیمل میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی ہمارے ریسٹرینٹ کی جو کہ ایک بہت ہی جو ہے اپنا وہ چھوٹے لیول پہ بہت ہی ایک کمرے بند کمرے جیسا ایک ہمارا ہوتل تھا جس میں انہوں نے اس کی شروعات جہاں سے کی تھی اللہ نے کامیاب کیا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا بزرگوں کی محنت بھی تھی اللہ نے محنت کا صلاح دیا پھل دیا تو آج میری کوالیفکیشن کی طرف اگر میں جاؤں تو ایم بی اے میری کوالیفکیشن ہے لیکن اس کے باوجود بھی دادا جی کی یہ وسیعت تھی نصیحت بھی تھی ان کی خواہش بھی تھی کہ یار تم پڑو لیکن اپنے کام کو تم نے کبھی نہیں چھونا آج ان کی نصیحت پہ وسیحت پہ عمل کرتے ہوئے ہم خود صبح ارلی ان دا مارننگ اپنے ریسٹرنٹ پہ آتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز اس محنت سے کرتے ہیں جو نائنٹین فیفٹی سیون میں ہمارے دادا جان نے شروع جہاں سے کیا تھا وجہ شورج جو ہے وہ تو دال ہے لیکن دال کے علاوہ بھی ہم سب کچھ بنا رہے ہیں سب کچھ ہمارا مطلب پپولر ہے لوگ پسند کرتے ہیں مینز کے مٹن نلی ہم بناتے ہیں بڑی خاص قسم کی ایک ڈش ہے ہماری جو اس کو ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں وہ اس کا دل کرتے ہیں بہا دفعہ اس کو ٹرائے کرو کیمہ ہم بناتے ہیں بڑا کمال کا اس کے علاوہ اور کافی آئٹمز ہیں آپ کی کچھ بھی اگر آپ ہمارا ادارہ ایسا ہے الحمدللہ جہاں پہ آپ کسی چیز کا نام لیں گے تو ہم اس کو ریڈی کر کے دیں گے ساغ کے بارے بھی سنائے ساغ آپ سردیوں کی ہماری خاص ایک ڈش ہے سوغات ہے بڑی دور دور سے لوگ پنڈی اسلام آباد لاہور ایون دین فیصل آباد سے لاسٹ یر میرے پاس بندے آئے تھے اور فون کر کے میں نے آن ڈیمانڈ ان کے لیے یہ چیزیں تیار کی تھی تیار ہمیں آپ پیکنگ کر کے دیں اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں کہ ہم نے اس کو جا کے سٹور کرنا ہے سٹور کر کے ہم اس کو رکھیں گے اور ہم اس کا مزہ لے گے کیونکہ وہاں سے ہمارا ٹریول کر کے یہاں آنا تھوڑا مشکل ہے تو آپ ہمیں ایک دفعہ ہمیں اتنی کونٹیٹی دے دیں کہ ہم اس کو خوب سہر ہو کے انجوائی کریں ککنگ ہے ایک پرانے زمانے میں لوگ لکڑیوں پہ جلایا کرتے تھے اس کو آج گیس کی سہولت بھی موجود ہے ہر چیز موجود ہے لیکن جو مزہ جو محنت خاص طور پہ اس لکڑی کی آگ کے اوپر آتا ہے بنانے کا یا اس پہ بنی ہوئی چیز کو کھانے کا وہ چیزیں جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک آرٹی فیشل جو آپ کا الٹرنیٹ آیا ہے آج کے جدید دور میں دور جدت میں تو اس میں آپ کا مزہ آتا ہے اس لیے یہ خاص وجہ تھی اور چونکہ دوسری چیزیں جو کمرشلائز آپ کرتے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑا ایکسپینس بھی ہمارا کافی حد تک چلا جاتے کیونکہ 24 آورز ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے 24 آورز کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو بند ہی نہیں کرنا ہوتا ریسٹورینٹ کو ہم نے 24 آورز اس کو رننگ پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو کنزیوم ہے ہمارا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو کرتے ہیں یہ ہماری بیسیکلی تین قسم کی ڈالیں ہوتی ہیں ڈال چنہ ڈال ماش اور ڈال مسر یہ تین قسم کی ڈالوں کو ہم مکس کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کافی دیر ہم پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں اس کے بعد جب ان کو بوائل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جو بھی لکڑی کے اوپر اس کو بوائل کرتے ہیں لکڑی کے اوپر بوائل کرنے کے بعد یہ تھرڈ سٹیپ میں آ جاتی ہے اپنی تھوڑی سی تیاری کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے اور تقریباً اس کو ہم دو سے تین گھنٹے تک اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں دو سے تین گھنٹے اس کے اوپر محنت ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ایک پلیٹ آتی ہے دال کی تیار ہو کے آپ کھاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اس کو لیکن آپ اس کے بیک اینڈ پہ دیکھیں کتنی اس کے اوپر محنت ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کئی لوگ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں محنت کر کے اس کے سامنے جو آتی ہے پھر جب اس کو ہم خود بھی کھاتے ہیں تو ہم بڑی ایک تھنڈی سی ہم سانس لیتے ہیں تو مزا آتا ہے کیا مزا آ گیا ہمیں اس چیز کا ہماری میند کا اسلام علیکم جی میرا نام چودری سمریز اکبال جاتری ہے اسی ایتھے مقامی ہیں اور عرصہ تقریباً ٹھائی تھی سال تو اسی ایتھے آ رہے ہیں جدو میاں جی دا ذکر ہوندہ ہے وہ دو ڈال دا ذکر ضرور ہوندہ ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دور دراز تو تو لہور تو اسلامباد تو آندہ نے اور اسی ہی تھے یورپ تو بھی واپس آ کے میاں جی دی دال کھانے ہیں ان میری سپین اور برطانیہ تو بابسی ہوئی ہے اور میرے ایتھے اپنے ٹبرنوں میں ملن آیا تو میں اپنے بچے آنوں پائیاں لے کے آئے ہیں اور اسی ہی تھے میاں جی دال تو مستفید ہو رہے ہیں بڑا اچھا لگ دا اور نال تو آنوی آگ دے جتنے ناظرین دیکھا نالے نے اے وی ایتھے آؤ اور نیوز آلرٹ دے بہت شکر گزارا اور سپیشل اس آڈے بھائی جنہیں اینا دے عرفان صاحب دے کہ ہمیشہ ہی ہیں یوکی یورپ ویچ اور پاکستان ویچ انہیں دیکھنے ہیں انہیں بہت اچھے بروگرام ہون دے جزاکاللہ تینکیو جی میرے دادا جان کی نصیت تھی کہ برکت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اللہ تعالی محنت کرنے والوں کو پھل دیتا ہے تو ہمارا کام جدی پشتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں سے تو الحمدللہ اس کو ہم نے جاری رکھا ہوئے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری تیسری نسل جو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہماری تیسری نسل اس کو کر رہی ہے محنت کر رہی ہے اور اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ جب آپ اسے فرائی ویرا کرتے ہو تب تو گیس بھی ہوتا ہے جب کی ویرا ڈاؤن کے ہوتا ہے جی اس میں یہ ہے کہ اس میں جو آہ تھرڈ سٹیپ ہم کرتے ہیں اس میں گیس کے اوپر کیونکہ وہ تقریباً ہوتا ہے لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے ہمارے تو اس میں کبھی کبار ہمارے پاس چونکہ آگے رش کی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں کرنے کے لیے لکڑی سے گیس کے اوپر کرنا پڑتا ہے بہترین قسم آتا ہے آپ اس کو انجائے کریں گے جب آپ کو بھی کھائیں گے یا آپ نے کھائی بھی ہوگی ہمارے دیکھتے ہوئے آپ کے ہمارے موجودہ افتخار چودری صاحب جو صاحب کا صوری اس کے چیف جسٹس تھے وہ ہمارے پاس ہمارے ریگولر کسٹمر تھے تقریبا ویک میں وہ دو سے تین دن ہمارے پاس آیا کرتے تھے وید فیملی اور اس کے علاوہ سراج الحق صاحب ہیں ماشاء اللہ اور جو جماعت اسلامی کے پرانے جو آپ کے گزرے ہیں لوگ وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے عمران خان صاحب ہمارے پاس کافی کافی دفعہ جو ہے وہ اوفیشل بھی اور اوفیشل بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں وہ آپ کو ایک ان کا یہ ریسنڈلی واقعہ جانتے ہیں کہ گجران والا میں پلین کا پرابلم ہو گیا جہاز کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا تو انہوں نے جیٹی روڈ کا رخ کر لیا جلسے کے بعد تو انہوں نے کہ ہم موٹر وے سے جائیں گے موٹر وے سے کیوں جائیں گے یہاں سے میاں جی کتنا دور ہے تو انہوں نے کہ موٹر وے کی بجائے کیوں نہ ہم مزا لیتے چلے جائیں اسلام بار تو انہوں نے یہاں رخ کیا خوب اور اس کے علاوہ کافی شخصیات ہیں نواز شریف صاحب کا جب قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو انہوں نے جناب ہمارے سے فرمائش کی مریم نواز صاحب ہیں کیپٹن سفتر صاحب ہیں یہاں رکے بھی تھے اور انہوں نے ہمارے سے خدمت کا موقع بھی دیا تھا اس کے علاوہ کافی شخصیات ہیں جن کے میں نام سے بھی واقف نہیں ہوں ہمارے پاس اسد کیسر صاحب ہیں شبلی فراز صاحب ہیں فواز چودری صاحب ہیں اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے میں تقریباً ان کی دال وشلے چونتی سال سے میرا تعلق پاکستان ریلوے سے اور میری پوسٹنگ ادھر ایز ٹک ٹو کلیکٹر ریلوے سیشن لالا موسا پہ ہوئی تھی جب ہم شام کو جوٹی سے فارغ ہوتے تھے یا دوپیر کو تو ہم شپیشل اس وقت میں ان کی دال کی قیمت پندرہ سے بیس بے پر پلیٹ تھی تو اس وقت سے ہم ان کی دال شوک سے کھاتے ہیں اور آج ہم یہ سب ساتھی دال کھانے کے لیے مڈی بہودین سے شپیشل یہاں آئے ہیں اور ماشاءاللہ جیسے ان کا پہلے میار تھا اسی طرح اب بھی جو ہے ان کا میار اچھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مدو کیا تھا جب ازبکستان کے سپیشل دال جو ان کا مینیو ایک پرنٹ ہوتا اس میں ہمارے فرسٹ نمبر پہ انہوں نے پراتھا اور دال کا ذکر کیا تھا اور میں خود وہاں پہ گیا تھا کافی لوگ تھے جہاں پہ ہم نے پریزنٹ کرنا تھا اپنے آپ کو میار جی کی دال کو وہاں جا کے بھی مجھے یہی شروع سے لے کے منت جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہاں جا کے بھی کرنی پڑی وہاں جا کے بھی میں نے کی اور کرنے کے بعد یہ عالم تھا کہ پریزنٹ صاحب کے لیے دال میں نے دال کے دی تھی مجھے نمبر فگر یاد ہے کہ تین ٹائمز میں نے ان کو تھوڑی تھوڑی کر کے دال چکھائی تھی وہ کہتے ہیں یار مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے جب اپنے گیسٹ کے پاس گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب پراتھے کے ساتھ مجھے دال سرب کریں تو میں نے مزہ کے طور پہ میں کہا آج پریزیڈنٹ صاحب نے صرف دال کھانے ہیں انہوں نے کہا وہ تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل گیا اصل میں وہ کراچی کے رہائشی ہیں تو انہوں نے کہا کراچی میں اس طرح کچھ ملتا نہیں میاں صاحب آپ نے دادا جان کو دیکھا ہوا ہے کتنی وہ لوگ میند کرتے تھے دال خود ہی میں نے سُرا کہ وہ تیار کرتے تھے سر ان کو وفات پائے ہو گئے چھ سال چھٹا سال ان کو جا رہا ہے تو جو سٹل لاسٹ ڈے ان کا جو تھا وہ بڑی اید کا دن تھا بڑی اید کے دن پہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہوتے اکٹھے ہم اکٹھے قربانی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اید والے دن بھی آپ کو یہ بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اید والے دن جو ہمارے ملازمین ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پات لیکن پھر بھی جو ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے تقسیم میں گوشت جو بھی آپ کر لیں اس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے پیک کرتے ہیں پیک کر کے اپنے ہاتھ سے ان کو دیتے ہیں اور جس وقت ان کو پرابلم ہوئی تھی ہرٹ کی تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں وہی پڑھنی ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کے انہوں نے یہاں وہ بسجد میں آکے پڑھیں گے اگر طبیعت ہو تو پھر گھر میں نماز کے بعد وہ کبھی گھر میں نظر نہیں آئے نماز کے بعد سیدھا انہوں نے ریسٹوئرنٹ پہ آنا اور کچن میں کچن تو ان کا ایک دادا لگا سکتے کچھ بردے کہتے ہیں کہ اس داد میں سینس ہوتا ہے یہ اصل دیسی گھی نہیں ہوتا ہے اس میں کتنی ہے کی کرتے ہیں نا کچھ لوگ بلکل بلکل دیکھیں کیاس ہرائیاں تو کافی ہر تک ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی بنائی ہوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کھانے میں بجائے اس کے کہ ہم کہیں باہر جائیں باہر جا کے کوئی چیز کھائیں ہمیں اس پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی بنائی چیز پر کسی کے لیے پرخواہ اپنے لئے ہمارے گھر میں بھی دیسی کی استعمال ہوتا ہے جو ہم یہاں باہر سرف کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایسی میں کوئی طاقت نہیں ہے بلکل بھی ہمارے پرانے دور تھے دادا جان تھے تب لوگ گاؤوں سے آیا کرتے تھے کہ جو جو ملائی کا خاص دیسی گی ہوتا ہے وہ بیچنے کے لئے تو ایسے کاؤنٹر تھا جہاں پہ لائنز لگی ہوتی تھی لوگوں کی ان کے دیسی گی کو بیچنے کی تو ان دی سپوٹ اس کو چیک کرتے تھے ان کا تجربہ تھا وہ چیک کر کے اس کو لیتے تھے خریدتے تھے تو ایسے دور میں ایسے وقت میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈالی ہوگی یا ملاوٹ ہوگی دیکھیں اس کی کامیابی کے پیچھے ایک تو جو آپ انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو انگریڈینٹس آپ اس میں حلدی سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے ایک اس میں دیسی گی ہے ان دونوں کا خاص ہونا خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے ایون کہ ابھی آج کے جدید دور کے اندر جہاں پہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ پیکجن میں ہر چیز آویلیبل ہے لیکن آج کے دور میں بھی آپ وہی پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حل دی ہے تو آپ نے ثابت لے کہ خود اس کو پسوانا ہے اپنی نگرانی کے اندر تو استعمال کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کچھ اس میں پرابلم ہوگا کبھی میار پہ کوالیٹی پہ کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے تو آج اسی لیے اتنے کانفیڈنس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی کھانے میں ہمارے کسی کسٹمر کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کبھی نہ ہو سکے گا دیکھیں جی ہمارے ہاں لوگ ہمیں آکے بتاتے ہیں کوئی لاہور سے آرہا ہے وہ ہمیں آکے یہ سپیشل جتلاتا ہے کہ یار ہم موٹر پہ چھوڑ کے آپ سے ڈال کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ ایک جب سوغات کا ذکر کرتے ہیں کہ یار جو آپ کی ڈال ہے سوغات ہے ہم سٹوڈنٹ دور کے اندر کھاتے رہے ہیں جب ہم کوئی آرمی میں تھا ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آج برگیڈیر لیول پہ ہے کوئی جنرل لیول پہ ہے تو وہ آکے بتاتا ہے کہ یار اس سوغات کو دورانے کے لیے اس ٹیسٹ کو دورانے کے لیے آج ہم اسلامباد سے چلے فیصلہباد سے چلے لاہور سے چلے گجرہ والا سے چلے تو میرے خیال میں یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی محنت کا سلحہ دی ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے السلام علیکم میرا نام نوید خٹک ہے میں اکوڑا خٹک نوشیرہ سے میرا تعلق ہے ہم نوشیرہ سے لاہور کی طرف جا رہے تھے اور ہم نے جی ٹی روڈ صرف اس لیے چنا کہ ہم میائی جی لالا موسا میں کانا کائیں گے اور دال کائیں گے واقعی میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کانا کائیا اور بہت ہی امیزنگ فیبولس فینٹاسٹک کانا ماشاءاللہ میرے حال میں یہ برکت ہے اور اس برکت کی ہی وجہ سے پورے پاکستان کے جو پولیٹکس ہیں جتنے بھی شخصیات ہیں عام لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جو زائقہ 35 سال 40 سال پہلے تھا وہی زائقہ آج ہے یہ تھی آج کی سٹوری اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزمان عرفان ادریز کو دیجئے اجازت دیکھ تیری یہ نیوز گجرات